نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آج کے مکھے سماچاروں میں جیہاں دوستو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی صبح سے لے کر شام تک کی تمام بڑی خبریں مکھے سماچار پریکنگ نیوز اپ ڈیٹس کے روپ میں تو دوستو آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر ششودیا 17 مارچ تک ایڈی کی کسٹڈی میں سات آروپیوں کے ساتھ پونچتاز کرے گی ایجنسی سی بی آئی کے کیس میں زمانت پر 21 مارچ کو سنوائی جیہاں دوستو دلی شراب نیتی کیس میں کوٹ نے ایڈی کو منی ششودیا کی سات دن یعنی کی 17 مارچ تک کی ریمانڈ دے دی ہے حالانکہ ایجنسی نے دلی کے پوروی ڈپٹی سی ایم کی دس دن کی ریمانڈ مانگی تھی وہیں کوٹ ششودیا کی زمانت یاچکا پر اب 21 مارچ دو پہر دو بجے سنوائی کرے گی دوستو آپ کی زانکاری کے لئے بتا دیں ایڈی نے منی لونڈرنگ ماملے میں سی سودیا کو گروار دیر شام تیہار جیل میں ہی گرفتار کر لیا تھا آج انہیں کوٹ میں پیش کیا گیا یہاں ایجنسی نے سی سودیا کی دس دن کی ریمانڈ مانگی تھی ایڈی سی سودیا کو لے کر دو پہر دو بجے ڈلی کی راؤز اوین نیو کوٹ پہنچی تھی اس کے بعد اسپیشل جج ایم کے ناگپال نے پہلے ایڈی کی ریمانڈ پر سنوائی شروع کی کوٹ میں ایڈی کا پکش ایڈوکیٹ زوہیب حسین نے رکھا انہوں نے دعویٰ کیا کہ شراب نیتی تیار کرنے کے پیچھے شازیز تھی اس کے نیم بدل کر کچھ خاص لوگوں کو 6% کی زگا 12% لاب پہنچایا گیا سی سودیا نے اس سے جڑے دیجیٹل سبوت بھی مٹا دیئے ایجنسی نے کہا کہ شراب نیتی کیس میں ساتھ اور لوگوں کو نوٹیس بھیجا ہے تاکہ انہوں نے اس سے سودیا کے آمنے سامنے بیٹھا کر پونچتاز کی جا سکے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار H3N2 انفلونس جاسے دیش میں پہلی بار دو موتے کرناٹک ہریانا کے تھے دونوں مریض دیش میں اب تک نبکیس جہاں دوستو دیش میں کوویڈ کی طرح فیل رہے H3N2 انفلونس جاسے پہلی بار موتوں کی خبار سامنے آئی ہے میڈیا ریپورٹس میں ہیلتھ منسٹری کے ستروں کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہریانا اور کرناٹک میں انفلونس کے قریب ایک ایک مریض کی موت ہوئی دیش میں ابھی تک H3N2 کے نبکیس سامنے آئے ہیں ہریانا کے معاملے کی ادھکاری پشتی نہیں ہوئی ہے لیکن کرناٹک کیس کی جانکاری سامنے آئی ہے مرتک کا نام ہیرا گوڑا ہے اور عمر 82 سال ہے جلا سواستہ ادھکاری کے مطابق دھیرا کی ایک مارچ کو موت ہوئی وہ ہے ڈائپٹیز اور ہائپر ٹینسن کا مریض تھا جانچ کے دوران اس کا سیمپل لیا گیا تھا 6 مارچ کو سامنے آیا کی وہ ہے H3N2 سے سنکرمیت تھا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار لالو کے قریبیوں کے 15 ٹھکانوں پر ریڈ تین بیٹیوں ہیما راگینی اور چندہ کے گھر سرچ جاری دلی میں تیجہ سوی کے گھر ایڈی پہنچی جیہاں دوستو لینڈ فور جوب اسکیم کیس میں پریوردہ نردیش آلے آنے کی ایڈی نے شکروار کو لالو یادو کے قریبیوں کہ دلی ممبئی نویڈا اور پٹنا میں 15 زگو پر چھاپے ماری کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق پٹنا میں آر جیڈی کے پورو ویدائک کے ابو دو جانہ کے گھر پر بھی ایڈی کی ٹیم پہنچی یہاں پر تلاشی لیز آ رہی ہے پورو ایمیلے ابو دو جانہ لالو کے قریبی ہیں پیشے سے بیلڈر ہیں زانکاری ہے کہ لالو یادو کی تین بیٹیوں کے گھر بھی ریڈ کی گئی ہے ماراگینی اور چندہ کا گھر دلی میں ہے جن کے گھر پر ایڈی کی ٹیم موجود ہے ستروں کی معنی تو بیہار کے اپ مکھے منتری اور لالو یادو کے بیٹے تیجسوی یادو کے دلی آواز پر بھی ایڈی کی ٹیم پہنچی ہے ابو دو جانہ کے گھر آئے سیدک سمپتی ماملے میں ایڈی نے ریڈ ماری ہے صبح چھے بجے ایڈی کے بارہ افسر ان کے گھر پہنچے چھاپے ماری کے دوران ابو دو جانہ گھر کی بالکنی میں آئے اور کہا کہ یہ کارروائی راجتک ساجش ہے اس دوران ادھیکاریوں نے سبھی لوگوں کو گھر کے اندر ہی رہنے کی ہدایت دی اس ماملے میں ادھیکاری کچھ بھی بولنے سے بچتے نظر آئے دو جانہ آر جیڈی کے پورو ویدائق ہیں وہ سور سنڈ سے پشلا چناؤ ہار گئے تھے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبر رمضان کو لے کر سعودی عرب نے اٹھایا ایسا قدم بھڑک گئے مسلم جہاں دوستو مسلمانوں کے پویتر ماہا رمضان کو لے کر سعودی عرب نے ابھی سہی تیاریاں شروع کر دیے رمضان کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب کے اسلامی ماملوں کے منتری شیخ ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز نے کئی نردیشہ نردیشے زاری کیے ہیں سعودی سرکار نے دس ستریے گائیڈ لائنز میں کہا ہے کہ رمضان کے پویتر مہینے میں مسجدوں کے اندر کوئی دفتر نہیں ہوگا اس کے علاوہ سرکار نے راوڈی سپگر بجانے نماز کے بروڈکاسٹ کرنے اور بینا آئی ڈی کے اعتفاق میں بیٹنے پر بھی پاوندی لگا دیئے سرکار نے نمازیوں سے یہ بھی انرود کیا گئے بچوں کو مسجد میں نہ لائیں کیونکہ اس سے نمازیوں کو پریشانی ہوگی اور ان کی عبادت میں کھلل پڑ سکتا ہے اعتقاف ایک اسلامی پرتھا ہے اس میں مسلم سمودائے کے لوگ رمضان کے انتیم دس دنوں کے دوران اللہ کی عبادت میں پورا سمائے دینے کے ارادے سے مسجد میں خود کو اسلامی دیش سعودی عرب کے اس قدم پر دنیا بھر کے کئی مسلمانوں نے کڑی پرتکریہ دیئے مسلمانوں کا عروپے کی سعودی عرب کے کراؤن پرینس اور پردان منتری محمد بن سلمان سارجنک جیون میں اسلام کے پربھاؤ کو کم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار جن پنگ تیسری بار چین کے راشت پتی بنے مٹھی بھر مٹھی بند کر دیش کو تاگتوار اور ماہان بنانے کی شاپت لی قریبی یہ آنگ کو بنایا پردان منتری جیان دوستو چین کی ربر اسٹیم پارلیامنٹ نیشنل پیپل کانگریس نے شکروعار کو راشت پتی سی جن پنگ کے کارکال کو تیسری بار بڑھا دیا انہیں تیسری بار راشت پتی بنانے کا پرستاؤ دو ہزار نو سو باون متوں کے ساتھ پاس ہو گیا کمیونسٹ پارٹی کے کسی ایک نیتہ نے بھی ان کے خلاف ووٹ نہیں کیا شی جن پنگ کو تیسری بار راشت پتی بنانے کا راستہ پچھلے سال اکٹوبر میں ہی صاف ہو گیا تھا جب چائنہ کی کمیونسٹ پارٹی نے ایک مت ہو کر ان کے نام پر مہور لگائی تھی اب وہ اپنے بھروسے مند لی کی آنگ کو چین کا پریمیر یعنی کی راشت پردان منتری بنائیں گے دوستو شی جن پنگ نے بیجنگ میں ہوئی سیرمینی میں اپنے دائنے ہاتھ کی مٹھی اٹھا کر اور بائیں ہاتھ کو چین کے سویدان پر رکھ کر شاپت لی اس دورانوں نے چین کو تاگتور خوشال مہان اور سوسلشٹ دیش بنانے کا وعدہ کیا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار عام آدمی پارٹی کے اس ودائق کو بنایا گیا دلی جلبورڈ کا اپادیکش سورب بھاردواز کے منطری بننے کے بعد فیصلہ جھا دوستو آم آدمی پارٹی کے ودائق سورب بھاردواز بننے کے بعد سورب بھاردواز سے پہلے دلی جلبوڑ کے اپادیکش راگو چڑھا تھے راگو چڑھا کے راجی سباس سانسد بننے کے بعد سورب بھاردواز کو یہ ذمہ داری دیگئی دوستو سومنات بھارتی دلی کے مالوے نگر سے آم آدمی پارٹی کے ودایق ہیں سومنات بھارتی پیششے وکیل ہیں ایک وکیل کے روپ میں سومنات بھارتی سپریم کورٹ اور دلی ہائی کورٹ میں ابھیاز کر چکے ہیں ساتھی وے آم آدمی پارٹی کے سنستپک سدشیوں میں سے ایک ہے بھارتی 28 دسمبر 2013 سے 14 فروری 2014 تک دلی سرکار میں کانون پری اٹم پرساسنک صدار کلا اور سنسکرتی منتری رہ چکے 2015 گردانسوہ چناؤں میں بھارتی نے مالوے نگر سے آم آدمی پارٹی امیدوار کے روپ میں جیت درج کی تھی اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار افغاندستان میں وومینس ڈے سب سے بڑے ٹی وی چینل پر برکہ ماسک کے ساتھ دیکھی چار مہیلائیں اسلام مہیلہ ادھکاروں پر چرچہ ہوئی جہاں دوستو آٹھ مارچ کو دنیا کے باقی دیشوں کے ساتھ افغاندستان میں بھی مہیلہ دیوس منایا گیا یہاں کے سب سے بڑے پرائیویٹ ٹی وی چینل ٹولو نیوز پر چار مہیلائیں فل برکہ اور سرجیکل ماسک کے لے کر نظر آئی اس دوران اسلام میں مہیلہ ادھکاروں پر چرچہ ہوئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس پروگرام کو افغاندستان کی تالیبان حکومت نے ہی ارگنائز کیا تھا یہ بھی پہلی بار ہوا کہ پندرہ اگست دوزار اکیس کو افغان حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد تالیبان نے مہیلہوں کو ٹی وی پر آنے کی منظوری دی دوستو میڈیا ریپورٹس کے مطابق کل چار مہیلہوں نے اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں شرکت کی اس میں ایک اینکر اور تین پینلسٹ تھی چینل کی طرف سے زاری بیان میں کہا گیا کہ ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے دائرے میں رہ کر چرچہ کی جا سکتی ہے اس لیے انٹرنیشنل مومنسے ڈے پر ہم نے آل فیمیل ڈسکشن ٹیلی کاسٹ کا فیسلا کیا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبر پلواما کے شہید زوانوں کی ویدواؤں کے پردشن اس طل سے بیجے پی نیتا کو ہراسط میں لیا گیا پارٹی نے لگایا آروپ جہاں دوستو راجستان پولیس نے شکروار کو بھارتی زنطہ پارٹی نیتا کی روڑی لال مینا کو ہراسط میں لے لیا جو پلواما آتنگ کی حملے میں مارے گئے زوانوں کی ویدواؤں دوارہ پریوار کے لیے نوکری اور انے مددو پر جیپور میں عیوزت ویروت پردشن میں شامل ہوئی تھی مکہ منتری اشو گہلوت نے آروپ لگایا کہ مینا سیاسی لاب کے لیے ویدواؤں کو استعمال کر رہے ہیں وہیں مینا نے پولیس نے انہیں مار ڈالنے کی کوشش کرنے کا آروپ لگایا انہوں نے کہا کہ پولیس نے مجھے مارنے کی کوشش کی لیکن بہادر مہلاؤں یواؤں بیروزگاروں اور گریبوں کی کرپاسے میں بچ گیا میں گھائل ہوں اور مجھے گووندگڑ اسپتال سے جیپور میں سوائیمان سنگھ اسپتال ریفر کیا گیا 2019 کے آتنگی حملے میں مارے گئے سیار پی اپ زوانوں کی ویدواؤں کو آج صبح لگ بگ تین بجے جیپور میں ان کے ویرو دستل سے کانگریس نیتا سچین پائلٹ کے آواز کے باہر سے اٹھا دیا گیا اور ان کے آواز یہ شیطر کے پاس کے اسپتالوں میں شفٹ کر دیا گیا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار اڈانی گروپ کے دس میں سے پانچ شیروں میں گراؤٹ فلیگشپ کمپنی اڈانی انٹرپرائزز کا شیر تین پرتیشت سے زیادہ ٹوٹا سینس ایکس 671 انکھ گر کر 69135 پر بند ہوا جیہاں دوستو بھارتی شیر بازار میں ہفتے کے پانچ میں اور آخری کاروباری دینی آنے کی شکروبار کو گراؤٹ دیکھنے کو ملی سینس ایکس 671 انکھ گر کر 69135 کے اسطر پر بند ہوا وہیں دوستو نفٹی میں بھی 106 ترنکوں کی گراؤٹ رہی یہ 17412 کے اسطر پر بند ہوا سینس ایکس کے 30 شیروں میں سے 20 شیروں میں گراؤٹ رہی اور صرف 10 شیروں میں تیزی رہی اڈانی گروپ کے دس میں سے پانچ شیروں میں گراؤٹ رہی آج اڈانی گروپ کے دس میں سے پانچ شیروں میں گراؤٹ رہی اور پانچ میں تیزی رہی گروپ کی فلیگشپ کمپنی اڈانی انٹرپرائزز کا شیر تین پرتیشت سے زیادہ ٹوٹا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار فون پے کو ملے گا بڑا انویسٹمنٹ فلیپ کارٹ کے کو فانڈر بینی بنسل فون پے میں لگ بگ 1230 کروڑ روپے نیویش کریں گے جہاں دوستو فلیپ کارٹ کے کو فانڈر بینی بنسل فن ٹیک پلیٹ فورم فون پے میں ایک بڑا انویسٹمنٹ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں ریپورٹ کے مطابعت بینی بنسل کی فون پے میں لگ بگ 100 سے 150 ملین ڈولر یعنی کہ 820 سے 1230 کروڑ روپے نیویش کرنے کے لیے کمپنی سے بات چیت چل رہی ہے اگر ایسا سمبھو ہوتا ہے تو یہ ہے ٹرانجیکشنز نیو ایز فرم میں سب سے بڑے وقتیت نیویشوں میں سے ایک ہوگا The Economic Times کے ریپورٹ کے مطابعت اس معاملے سے جڑے ایک وقتی نے بتایا کہ ڈیل میں اب صرف اماؤنٹ فائنلائز کیا زانہ بانکی رہا گیا ہے حالانکہ اس انویسٹمنٹ کو لے کر بات چیت چل رہی ہے اور زلد ہی اس ڈیل کے کلوز ہونے کی امید ہے اس کے بعد دوستو جانے اگلی بڑی خبر لے گئے دوست سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر دوستو آپ کو بھی تک ہماری نیوز پسند آئیے تو اسے چھوٹا سا لائک ضرور دے دیجئے اور اگر آپ کو پسند نہیں آئیے تو بے شکراب ڈسلائک بھی کر سکتے ہیں لیکن لیکن دوستو لائک اور ڈسلائک ضرور کیجئے کیونکہ دوستو یہی ہماری منت کا افل ہوتا ہے اور اسی سے ہمیں پتا چلتا ہی کہ آپ کو ماری ویڈیوز پسند آ رہی ہے یا نہیں تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں آز کی اگلی بڑی خبر 18 سال بات آ رہا ہے Tata Group کا IPO Tata Technologies نے سی بی کے پاس DHRP دائر کیا اس کمپنی میں Tata Motors کی 44 پرتیشت حصے داری ہے جہاں دوستو Tata Motors کی سبسیڈری کمپنی Tata Technologies نے initial public offering یعنی کی IPO لانے کے لیے Security Exchange Board of Sevi یعنی کی سی بی کے ساتھ Draft Red Herring Prospectus دائر کیا ہے یہ IPO پوری طرح سے offer for sale ہوگا اس کے تحت کمپنی کے شیئر ہولڈرز اور موجودہ پروموٹرز 9.77 کا روڈ شیئروں کو بیچنے جا رہے ہیں Tata Group قریب 18 سال بعد کوئی IPO لے کر آ رہا ہے اس سے پہلے سال 2004 میں Tata Consultancy Services یعنی کی TCS کا IPO آیا تھا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبر پیسینزر ویکلز کی بکری میں آیا زوردار اچھال فروری 2023 میں بکی کل دو پوئنٹ بان میں لاکھ گاڑیا جیہاں دوستو بھارتی آٹوموبائل مینیفیکچرنگ کمپنی نے فروری 2023 میں قریب دو پوئنٹ بان میں لاکھ پیسینزر ویکلز کی تھوک بکری کی یہ ابھی تک فروری مہینے کی سروادک بکری ہے Society of Indian Automobile Manufacturers نے سوموار کو یہ زانگاری دی SIAM نے کہا ہے کہ فروری کے دوران کار اور یوٹیلٹی وہانوں کی بڑتی مانگ سے کل یاتری وہانوں کی بکری بڑی ہے پچھلے مہینے وہان کمپنیوں نے ڈیلرو کو 2,991,928 وہانوں کی ڈیلیوری کی تھی یہ فروری 2022 میں ڈیلیور کی گئی 2,62,984 گاڑیوں سے گیارہ پرتیشت جادہ ہیں وہیں دوستو یاتری کاروں کی بکری فروری میں بڑھ کر 1,42,201 ایک اکائی ہو گئی ایک سال پہلے کی سمان عوضی میں یا 1,33,572 گاڑیاں تھی اسی طرح اسپورٹس یوٹیلٹی ویکلز یعنی کی SUV سہیت اپیوگیتہ وہانوں کی بکری پچھلے مہینے 1,2,122 یونٹ سے بڑھ کر 1,38,238 ہو گئی ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار کہیں آپ زیادہ نمک تو نہیں کھاتے WHO نے بتایا کتنا نمک ضروری نہیں تو ہو سکتے ہیں ان بیماریوں کے سکار جہاں دوستو World Health Organization کے مطابق دنیا میں زیادہ تر موت ادھک نمک کھانے سے ہوتی ہے World Health Organization پہلی بار ایک ریپورٹ پیش کر رہا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ کھانے میں کتنا نمک ضروری ہے جس میں ساپ بتایا گیا ہے کہ زیادہ سوڈیم کھانے سے یعنی نمک کھانے سے آپ کو کیا کیا دکھتیں ہو سکتی درسل دوستو ریپورٹ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پوری دنیا میں یہ لکشن دھارت کرنے کی کوشش جا رہی ہے کہ سال 2025 تک 30% کم نمک کھانے کی مہیم چلائی جا سکے دوستو آپ کی زانکاری کے لئے بتا دیں کہ سوڈیم شریر کے لئے سب سے ضروری پوشک تتو ہمیں سے ایک ہے لیکن اگر اسے ادھک مہاترہ میں کھایا جائے تو یہ دل کی بیماری سٹوک اور سمائے سے پہلے موت کا کاران من سکتا ہے جبکہ تیبل نمک یعنی صوریم کریڈ کا من سورس ہے ساتھی یہ پوشک تتو صوریم گلوٹا میٹ دوسرے مسالوں میں بھی پایا جاتا ہے دوستو پوری دنیا میں اوست نمک کا سیون ہر روز دس پوئنٹ آٹھ گرام ہونے کا نووان ہے اسے کم کر ہر دن کاریب پانچ گرام یعنی ایک چمچ کرنے پر ویچار کی آز آر آئے کیونکہ جو فیلحال ہم لوگ جس طریقے سے نمک کا یوز کر رہے ہیں وہ ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کے حساب سے دھگنے سے بھی آدھیک ہے جو کہ ہمارے شریر کے لیے بے حد آنی کارک ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار مہاراشترہ بیجی پی کو راج ٹھاکرے بیجی پی کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج اس کی لہر چل رہی ہے لیکن کل اس کی لوگ پریتا کم ہو سکتی ہے تھاکرے نے من سے ستر ستھاپنا دیوست پر گروہر شام ٹھانے کے کڑگری رنگ ایتن میں یہ بات کہی دوستو آپ کی زانکار اکلے بتا دے بیجی پی کی حاصل کیا انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہ رہا ہوں کہ من سے ستھا میں آنے میں بس بیجی پی کے سنگرش اور کٹھن پریشنم کے بارے میں بتا رہا ہوں اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار اویو فاؤنڈر ریتیش اگروال کے پتا کی بیس منجل سے گر کر موت اسی ہفتے بیٹے کی ہوئی تھی شادی جی ہاں دوستو اویو کے فاؤنڈر ریتیش اگروال کے پتا رمیش اگروال کا شکروار کو ندھن ہو گیا خبروں کے انسار گروگرام میں ایک اونچی امارت سے گرنے کی موت ہوئی پولیس کی ٹیم جب موقع پر پہنچی تو پتا چلا کہ رمیش اگروال کی موت 20 فلور سے گرنے کی وجہ سے ہوئی وہ ڈی ایل ایف کی کریس سوسائیٹی میں رہتے تھے پولیس کے نسار وہ اپنے گھر کی بالکنی سے گر پڑے جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی پولیس کمتابید حادثے کے وقت گھر کے اندر بیٹا ریتے شگروال بہو اور ان کی پتنی بھی موجود تھی سات مارچ کو ریتے شگروال نے گتان شاہ سود سے شادی رچائی تھی شادی کے تین دن بعد ہی یہ دگت گھٹا گھٹی ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار شیر بازار کے نویشکوں کے لیے الٹ آپ کے پاس ہے یا اس طرح کے اکاؤنٹ تو 31 مارچ تک کر لیں یا کام ورنہ کھاتا ہو جائے گا فریز جی دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں اگر شیر بازار میں ٹریڈنگ کرتے ہیں تو دوستو ڈی میٹ خاتوں کے سمبند میں نومینی کی انتیم تاریخ 31 مارچ 2003 سے اگر آپ نے اس ڈی لائن تک نومینی نہیں کیا ہے تو ٹریڈنگ اور ڈی میٹ اکاؤنٹ دیبٹ کے لیے فریز کر دیے جائیں جی ہاں دوستو آپ کو جانکاری لیے بتا دیں سیبی کے نیم کے مطابط جن لوگوں کے پاس دی اور ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہے ان کو 31 مارچ 2023 تک نومینی کا نام درج کرانا انیوار رہے جنہوں نے اب تک ڈی میٹ یا ٹریڈنگ خاتے میں نومینیشن نہیں کیا ہے وہ 31 مارچ 2023 تک کر سکتے ہیں پہلے اس کی انتیم تاریخ 31 مارچ 2022 تھی دوستو سیبی نے بازائے انگوٹے کے نشان کا اپیو کرتا ہے تو فارم پر ایک گواہ کے ہستاکشر بھی ہونے چاہیے اپنے ڈی میٹ دکھاتے میں نومینی کو جوڑنے کے لیے آپ نامانکن فارم بھر سکتے ہیں اس پر ہستاکشر کر سکتے ہیں اور کمپنی کے ہیڈ آفیس کے پتے پر کر سکتے ہیں یا پھر آپ آن لائن طریقے سے بھی نومینی میں نام جوڑ سکتے ہیں اس کے باد دوستو اگلی بڑی خبر آسٹریلیا پہلی پاری میں 484 رن پر آل آؤٹ خوازہ نے سب سے زیادہ 184 رن منائے اشوین کو 6 وگڑ بھارت 36 رن منا کر لوٹا دوستو آسٹریلیا آسٹریلیا بورڈر گاوز کا ٹروفی کے چوتھے ٹیسٹ میچ میں بھارت سے 444 رن آگے ہے شکروعہ کو دوسرے دن اسٹمپس پر بھارت نے بغیر نقصان کے 44 رن منا رہے لوہید سرما 17 رن اور شبمن گل 13 رن کے نیجی سکور پر ناواد لوٹے دوستو احمد آباد کے نرندر مود سٹیڈیم میں توز جید کر بیٹنگ کرنے اتری آسٹریلیا کی پہلی پاری میں 488 رن بنے اور پوری ٹیم آل آؤٹ ہو گئی اپنر اسمان خوازہ نے سب سے زیادہ 180 رنوں کی پاری کھیلی جبکہ کیمرون گرین 114 رن بنا کر اپنا ٹیسٹر شتک زمانے میں کامیاب رہے یہ ان کا پہلا شتک تھا خوازہ گرین کے علاوہ ٹوم مرفی نے 41 کپتان اسمیت نے 38 ناثن لوین نے 34 اور ڈریویس ہیڈ نے 32 رن کا یوگدان دیا دوستو بھارت کی اور سے روین چند اشمن نے سب سے زیادہ آخری سانسلی وہاں گمبیر بیماری سے جوج رہی تھی یہی وضائے کہ پیٹ کمینز تیسٹ سریز کے آخری دو میں چھوڑ کر گر لوٹ گئے تھے اس سمائے بھارت تیم اور آخری ٹیسٹ مقابلہ احمد آباد میں کھلا زارہ ہے اس میچ میں آخری ٹیم کالی پٹی بان کر میدان پر اتری ٹیم نے یہ کمینز کی مارکو شردانجلی دینے کے لیے کیا تو دوستو یہ تیاز کی تمام بڑی خبر ہیں اس کے بعد دوستو باری آتی آج کے مائنڈ کوئی کوئی سکتے ہیں اگر دوستو آج سوال آپ کی سکرین پر آ چکا ہے ونڈے کرکیٹ کی نمبر ون ٹیم کونسی اگر آپ جانتے ہیں اس ٹیم کا نام تو جلی سے کمی ڈوکس میں لکھ دیجئے اگر دوستو آپ کا ضواب ہوتا ایک دم صحیح راپ چند جاتے ہیں لکی وزتا کی روپ میں تو آپ